اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھ سکیں اور اس کے ایام گزار سکیں مزید مہربانی یہ کہ اس نے نماز ترابی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھی ساتھ دوسرے بہت سارے کام کارے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو بھی عبادت ہو اس کو بندوں کے ساتھ بہتری سے خالی نہیں رکھا گیا ہے ہر ہر عمل میں بندوں کے ساتھ بھلائی اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کی اجازت اسلام آپ کو نہیں دیتا اگر آپ پیسے والے ہیں تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ساری دولت لٹا دیں خرج کر دیں نہیں بلکہ اس دولت سے آپ اپنی بھی ضرورت پوری کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو غربہ ہیں فقرہ ہیں ان کی بھی ضرورتوں کا سامان مہیا کرائیں ان سب پر دھیان اور ان سب کی طرف توجہ کرنے کا اسلام ہمیں واضح حکم دیتا ہے چنانچہ اگر عبادتوں کے اندر دیکھا جائے تو ایک تصویر اُبھر کر کے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی قسم توڑ دیتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کا کفارہ دیجئے کفارے میں کیا دیجئے تو دس مسکین کو کھانا کھلائیے یا کپڑے پہنائیے یا پھر غلام آزاد کیجئے اسی طرح سے کوئی روزہ جان بوچ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو ساتھ مسکین کو کھانا کھلائے یعنی اس طرح سے عبادتوں کا تعلق خدمت انسانیت کے ساتھ مستحکم کر دیا گیا ہے جوڑ دیا گیا ہے اور قرآن کریم کے اندر احادیث نبویہ کے اندر مختلف مقامات پر ہمیں حکم دیا جاتا ہے اور ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے آپ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑھا کر کے عطا فرمائے گا آپ کی روزی میں آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی کمی نہیں فرمائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر کے ہی عطا فرمائے گا وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِئَنفُسِكُمْ کہ تم جو بھی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کروگے اللہ تبارک و تعالی اس کا صلح تمہیں دے گا تم خرچ کروگے تو اپنے لئے خرچ کروگے اسی طرح سے بہت سے جگہوں پر ہمیں حکم دیا جاتا ہے چاہے وہ زکاة کا حکم ہو اس میں بھی حالکہ انسان تو اپنے مولا کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِعَابُدُونَ کہ چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو اس لئے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکے اپنے رب کی بندگی کر سکے مگر اس بندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوتا ہے کہ بندگانِ خدا کو جو صاحبِ استطاعت نہیں ہیں انہیں فراموش نہ کیا جائے انہیں بھولایا نہ جائے اور کوئی بھی کمی ہو جائے تو اس کمی کی بھرپائی بندگانِ خدا کو راحت پہنچانے سے ہے اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے عبادت کے اندر اور اس کمی کو کوئی پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کسی غریب کے کھانے کا انتظام فرما دے کسی غریب کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے خود اللہ تبارک و تعالی جو اپنی صفات قرآنِ کریم کے اندر بیان فرماتا ہے اس میں ایک صفت ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ قریش کے اندر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ کہ تم اس رب کی عبادت کرو اس گھر کا رب کعبہ جو کعبہ کا مالک ہے جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا ہے تم اس رب کی عبادت کرو وہ رب کی صفت یہ ہے کہ اس نے تمہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ اور خوف سے نجات عطا کیا بھوک سے کھانا کھلانا اب بہت ساری حدیثیں بھی پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ کسی کسی موقع پر کہا گیا ہے کہ یہ کام بہتر ہے یہ کام اچھا ہے یہ کام اسلام کا سب سے اچھا پہلو ہے سب سے بہتر اسلام ہے کہیں پر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانا کھلانا اسلام کا سب سے بہتر عمل ہے اور حالات ابھی کے اگر حالات آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر شہروں کے اندر خاص طور سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی گزارنے کے وہ ساز و سامان مہیا نہیں ہیں جو ایک خوشحال انسان کے پاس ہونے چاہیے ان کے پاس گھروں سے پیسہ بھیجا جا رہا ہے یا کسی طرح سے وہ زندگی صرف گزارے بھر کی روزی اکٹھا کرنے کی فکر میں صبح و شام لگے ہوئے ہیں تو ایسے موقع میں کھانا کھلانے کی عبادت یا بندگان خدا کی ضرورت کو پوری کرنے والی جو عبادت ہے اس کا مقام و مرتبہ کچھ زیادہ ہی بلند ہو جاتا ہے اس لیے کہ نیکیاں تو بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں بہت ساری عبادتیں ہیں مگر جب ضرورت پڑھنے پر وہ نیکی کی جائے عبادت کی جائے تو پھر اس کا درجہ ضرورت کے بڑھنے کی وجہ سے اس کا عجر بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے لہٰذا آز شہروں کے اندر یا کہیں بھی پاس پرورس میں عبدہاتوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جو صرف اور صرف ماؤک تو ہینڈ ہیں یعنی صرف کما سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی سازو سامان کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے تو ایسا کہ فکر کرنا ہماری انسانی بھی ذمہ داری بنتی ہے سماجی ذمہ داری بنتی ہے اور اسلامی ذمہ داری بھی بنتی ہے اگر آپ روزے کو دیکھیں گے تو آپ کو بالوم ہوگا کہ یہ جو روزہ ہے اس کے اندر بھی بہت سے کمیاں ہو جاتی ہیں جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے شاید ہی ہم اور آپ اس طرح سے روزہ رکھ پاتے ہیں بہت سے لغو باتیں جو نہیں نکلنے چاہیے وہ نکل جاتی ہیں بہت سے چیزیں جو نہیں دیکھنی ہوتی ہیں انسان غلطی سے یا جان بوش کر کے دیکھ لیتا ہے انسان خطا کرتا ہے تو اس خطا کا بھی ایک جو ذریعہ بتایا گیا اس سے بچنے کا اس سے نکلنے کا یوں کہہ لیجئے کہ روزے کو ستھرا کرنے کا ایک جو عظیم نسخہ بتایا گیا وہ ہے صدقہ فطر صدقہ فطر کی ادائیگی صدقہ فطر کی ادائیگی کا تعلق کس سے ہے انسانوں سے ہے غریبوں سے ہے فقیروں سے ہے یعنی اگر آپ صاحب استطاعت ہیں ضرورت سے فاضل آپ چیزوں کے مالک ہیں تو آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ صدقہ فطر نکالیں اس لیے کہ اسلام آپ ہی کی نہیں صرف غریبوں کا بھی ہے آپ کے مال میں غربہ کا بھی حق ہے اور جب آپ غربہ کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی ضرورت پوری فرمائے گا اس لیے کہ آپ اس کے بندے کی فکر کر رہے ہیں اور سانتھی سانت آپ کا روزہ بھی مقدس ہو جائے گا آپ کے روزے کے اندر کوئی کمی آ جائے گی تو وہ کمی بھی دور ہو جائے گی وہ کمی بھی پوری ہو جائے گی اور صدقہ فطر پر سرکار دوالب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی شریعت نے کتنا زور دیا ہے اس کا بھی آپ اندازہ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان و زمین کے دربیان روزہ محلق رکھتا ہے لٹکا ہوا رکھتا ہے اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے یعنی ہم روزہ رکھ رہے ہیں عبادتیں کر رہے ہیں بہت بڑی عبادت ہے اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا اللہ تعالیٰ اس کا عجر اپنے پاس عطا فرمائے گا اس کو بیان نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لئے ہے اور اس کا عجر میں خود دوں گا حالانکہ ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہوتی ہے ساری نیکیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کی جاتی ہے اور اس کا عجل بھی وہی عطا فرماتا ہے مگر ایک خاص بات ہے روزے کے اندر جب ہی تو پروردگارِ علم فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا مگر یہ بھی معلق رہتا ہے رکا رہتا ہے جب تک صدقِ فطر عدا نہ کر دیا جائے تب تک یہ ہماری اہم عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل سے نہیں گزرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول نہیں فرماتا ہے جب تک کہ صدقِ فطر عدا نہ کیا جائے یوں کہہ لیجئے کہ جب تک خدمتیں انسانی نہ کر لیا جائے جب تک غریبوں کا خیال نہ کر لیا جائے جب تک اگل بگل میں جھاک کر کے اور حاجت مندوں کی حاجت پوری نہ کر دی جائے تب تک یہ روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول نہیں ہوتا اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک سربس آف مینکائنڈ انسانوں کی ضرورت پوری کرنے پر اسلام کتنا زور دیتا ہے کہ آپ کی عبادت اہم عبادت جس کا صلح صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی دروازہ بنایا ہے جنت میں داخل ہونے کے لئے وہ ساری اہم عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معلق رہتا ہے جب تک کہ صدق فطر ادا نہ کر دیا جائے جب صدق فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو یہ اہم روزہ اہم نیکی اہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور پھر اس کے اندر کوئی کمی آئی ہوئی رہتی ہے تو اس کمی کو بھی پروردگار عالم پوری فرما دیتا ہے اتنی بڑی اہمیت ہے بندگان خدا کی خدمت کی آج جبکہ لوگ ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے اور اس میں اس کی مدت بھی بڑھا دی گئی ہے اور دو تین بار کے تجربے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور اس میں اضافہ ہو جائے اس کا کوئی کنارہ یقین کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہے تو ایسے میں کفایت کے ساتھ خرچ کرنا یہ بھی اور غریبوں کی خدمت کرنا ان کی پرواہ کرنا دونوں ذمہ داری ہماری بنتی ہے اگر ہم صاحب حیثیت ہیں صاحب استطاعت ہیں تو بہت کفایت کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے ہی مال میں تصرف کرنے کا یہ وقت ہے اور ساتھی ساتھ دوسروں کو بھی سیراب کرنے کا دوسروں کی بھی فکر کرنے کا ان کے پیٹ بھرنے کا بھی یہ اہم وقت ہے تاکہ ہمارے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھخمری کی وجہ سے ہمارے بیس سے رخصت ہو جائیں لوگ ڈاؤن کا وقت ہے اور اس کے مدت میں توسیح کر دی گئی ہے اضافہ کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ایک اور بات میں مزے کی بات وہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صدقہ فطر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اس کے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں صدقہ فطر کے تعلق سے ایک خاص بات میں ارز کروں اس کے بعد میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ عام طور سے جب ہم صدقہ فطر کی مقدار بتاتے ہیں کہ اس کے حساب سے آپ صدقہ فطر نکال دیجئے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی دو کلو پینٹالیس گرام یا سینٹالیس گرام گیہوں کی قیمت یا اس کا آٹا نکال دیجئے آپ کا صدقہ فطر آدھا ہو جائے گا بے شک یہ پیمانہ ہے شریعت کے اندر لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے اور اگر ہو سکے تو عمل بھی کرنا چاہیے اگر صاحب استطاعت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر جہاں گیہوں کا ذکر ہے وہیں اس کے ڈبل پیمانے میں یعنی اگر دو کلو سینٹالیس گرام ہے تو اس کے ڈبل یعنی چار کلو لگ بھگ چورانٹوے گرام کی مقدار میں کشمش یا منقع بھی ہے اس سے زیادہ پیمانے میں یعنی چار کلو چورانٹوے گرام ایک سا خجور بھی ہے ایک سا جو بھی ہے یعنی گیہوں ہی صرف نہیں ہیں بلکہ خجور بھی ہے ایک سا جو بھی ہے ایک سا اور کشمش اور منقع بھی ہے ایک سا اور اس کا نصف ہے نصف سا گیہوں میرے بزرگوں اور دوستو اگر ہماری حیثیت گیہوں کی ہے تو بلا شبہ گیہوں نکالیں اور اگر خجور کی ہے تو خجور بھی نکالنا چاہیے اور خجوروں کے داموں میں بھی تفاوت ہے بلا شبہ کچھ خجور ایسے ہوتے ہیں جن کی قیمت بہت ہائی لیبل کی ہوتی ہے تو اگر ہائی لیبل کی آپ کی صلاحیت ہے تو اس کے حساب سے بھی آپ نکالیے اور اس سے کم کی ہے تو مارکٹ میں کئی طرح کی خجور دستیاب ہیں ان میں سے کسی قیمت کا اعتبار کر کے آپ صدقے فطر ادا کریں گے آپ کا صدقے فطر ادا ہو جائے گا تو اگر ہماری یہ حیثیت ہے زیادہ کی تو زیادہ ادا کیا جائے زیادہ ادا کیا جائے اور اس طرح سے اگر ہم خرج زیادہ کریں گے تو سواب بھی اس کا زیادہ ہوگا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ کا یہ قانون ہے کہ جس طرح سے آپ کی محنت زیادہ ہوگی جس طرح سے آپ کا مال زیادہ ہوگا اسی طرح سے اللہ رب العزت کا انعام بھی زیادہ ہوگا تو یہ موقع ہے اگر ہم صاحب حیثیت ہیں تو خجور کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں خجور کے حساب سے نکالیے جو کے اعتبار سے نکالیے کشمش اور منقع کے اعتبار سے نکالیے آپ علمے سے کسی اعتبار سے آپ صدق فطر ادا کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں ایک اور بات اس رمضان المبارک کے تعلق سے خاص طور سے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو شاپنگ کرنے میں سامانوں کی خریداری میں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ایسا لگتا ہے سن کر کے کہ ہمارے کسی محسن کا قول ہے ہمارے کسی بھلے انسان کا قول ہے جو ہر معاملے میں ہماری بھلائی پر ان کی نظر ہوتی ہے لیکن اگر اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو ماضی کے تجربات بتا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں بازار کرنے کی شاپنگ کرنے کی اجازت دی جائے اور دیکھتے ہیں کہ دیگر عیدوں میں رمضان کے مہینے میں کس طرح سے بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے اس طرح سے بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے کہ مارکٹ میں صرف اور صرف ہم ہی ہوتے ہیں ہم ہی نظر آتے ہیں اور خواتین کا پہنامہ بھی اس طرح سے ہے کہ اگر وہ مارکٹ کے اندر جاتی ہیں تو صرف اور صرف وہی نظر آتی ہیں صرف اور صرف ہم نظر آتے ہیں تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شاپنگ کے بہانے سارا کرونا کا ٹھکرا ہمارے سروں پر ہی پھوڑ دیا جائے اور جس طرح سے ایک مرتبہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اسی طرح سے اس مرتبہ بھی بدنام کرنے کی کوشش کر دی جائے اور یہ شاپنگ کس لیے اگر ہم شاپنگ کریں بھی تو کس لیے کریں نہ تو ہم نے کھل کر کے نماز جمعہ ادا کیا نہ تو کھل کر کے نماز ترابی پڑھی نہ تو کھل کر کے ہم نے اپنے معامولات کو ادا کیا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز بھی ہمیں اسی طرح سے ادا کرنی پڑے کہ چند لوگ مسجدوں میں جا کر کے عید کی نماز بھی ادا کریں اور گھروں میں ہی ہم سوئی بنا کر کے کھا لیں اور اسی طرح سے عید کا دن بھی گزر جائے جس طرح سے جمعہ گزر گیا کہ جمعہ آتا ہے لیکن معلوم نہیں ہو پاتا ہے اسی طرح سے عید کا دن آئے اور معلوم نہ چلے پتہ نہ چلے کی کس طرح سے آیا اور کس طرح سے گزر گیا تو ایسے موقع پر اچھے پہناو اچھے کپڑے سلوانے اچھی اچھی چیزیں اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے بہتر اور مناسب ہوگا کہ اس رمضان المبارک کو اسی طرح سے گزار دیا جائے اور جو پیسے ہمارے پاس ہیں ہو سکے تو کفائیت شیاری کے ساتھ کام کیا جائے اور ہو سکے تو اگر زیادہ ہے تو غربہ میں تخصیم کر دیا جائے مگر بدنامی کا بہت زیادہ اندیشہ ہے بہت زیادہ خدشہ ہے اس لیے یہ گزارش میری ہوگی ایک چھوٹا سا ناقص مشورہ ہے چھوٹے آدمی کا کہ اس مرتبہ رہنے دیا جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی جب کھل کر کے تمام معاملات جس طرح سے پہلے رمضان میں ہم نے ادا کیے تھے اس طرح سے جب موقع ملے گا تو ہم کھل کر کے نیکیہ کریں گے کھل کر کے عبادتیں کریں گے ترابی پڑھیں گے اور کھل کر کے عید المبارک بھی منائیں گے جس طرح سے ہم مناتے آئے ہیں لیکن ابھی کے جو حالات ہیں اس میں اس بات کی ہمیں اجازت دنیاوی طور پر نہیں ملتی ہے کہ ہم اس طرح سے کھل کر کے اور مارکٹ کے اندر جا کر کے خریداری کریں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہماری طرف انگلیاں اٹھائیں کہ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس بیماری کو اتنا اروج ہو رہا ہے اس وبا کو اتنا سہارا مل رہا ہے اس لئے خدارہ ہمیں ہر طرح کی بدنامی سے بچنا چاہیے اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مستقبل کی بھی فکر کرتا ہے اور ماضی کے تجربات پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور کبھی بھی دنیا سے فریب نہیں کھاتا دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے مومن تو وہ ہوتا ہے جو سچے راستے پر چلتا ہے اور حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ تحمد کی جگہوں پر جانے سے بھی بچو تحمد کا کام تو دور کی بات جہاں تحمد کا اندیشہ ہو اس سے بھی بچنا چاہیے اس سے بھی بچنا اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اپنے دامن کو سمحال کر کے رکھنا یہ ہمارا دینی اور ملی فریضہ بنتا ہے ایک حدیث پاک اور ارز کروں بہت ایمان افروز واقعہ ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک امیر انسان ہے وہ تو بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر لے گا بہت استطاعت ہے بہت حیثیت ہے اور ہم تو غریب آدمی ہیں معمولی انسان ہیں ہم تو اس کی طرح خرچ نہیں کر سکتے ہیں ہم تو اس کی طرح سے اللہ کے راستے میں نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ زکاة نکال سکتے ہیں اور نہ صدقہ نافلہ کر سکتے ہیں نہ کسی طرح سے اللہ کے راستے میں اس طرح سے اس شخص کے مقابلے میں ہم کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اسلام کا جو پیمانہ ہے وہ آپ کے کل مال کو نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا مال خرچ کیا ہاں یہ ضرور دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے میں سے کتنا خرچ کیا یاد رکھئے کہ اگر آپ نے دس روپے میں سے پانچ روپیا خرچ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مال کا آدھا عصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اگر کوئی شخص لکھ پتی ہے لاکھ روپیا اس کے پاس ہے اور اس میں سے اس نے سو روپے خرچ کیے بلا شبہ آپ کے پانچ روپیے سے وہ سو روپیا بہت زیادہ ہے لیکن قربان جائیے اسلام پر کہ آپ کا وہ پانچ روپیا اس کے سو روپیے سے بھی زیادہ ہے اس لیے کہ آپ نے اپنے مال کا آدھا عصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اس نے اپنے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ نکالا ہے آدھا خرچ نہیں کیا ہے ایک مرتبہ غزوِ تبوک کا موقع تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے کہا حضرت فاروق عظم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرات بھی اپنے اپنے گھروں کو گئے اور جو ہو سکا استطاعت بھر خوب خوب اپنے گھر سے مال جمع کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مال لے کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر کے حاضر ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو اپنے مال کا کل حصہ لے کر کے آئے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کل مال تھا پورا پورا جو سرمایہ آپ نے لا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا وہ سرمایہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت سے جو سرمایہ انہوں نے حاضر کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اس سے زیادہ نہیں تھا اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال کم تھا مگر حضرت فاروق عاظم نے سوچا بھی تھا کہ اس موقع پر میں صدی کے اکبر سے آگے نکل جاؤں گا اس لیے کہ ان کے پاس تھوڑی دولت ہے میرے پاس سرمایہ زیادہ ہے تو میں آگے نکل جاؤں گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں میں زیادہ خرچ کروں گا تو میرا مقاب و مرتبہ زیادہ ہو جائے گا میں صدیق اکبر سے بڑھ جاؤں گا اس لیے کہ یہ کتنا بھی خرچ کریں گے تو ان کے پاس مال و دولت تو کم ہے مگر جب یہ لوگ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا حضرت عمر سے کہ اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو تو حضرت عمر نے تو سوچا کہ اب تو میں گیا اب تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا لیکن اب تو آگے نکلنے کا سوال ہی نہیں ہے تو آدھا مال انہوں نے حضور کے خدموں میں لا کے حاضر کیا تھا لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ اے صدیق اکبر تو نے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑا ہے میں نے اپنے گھر والوں کے لیے جو مال تھا جو سرمایہ تھا یا رسول اللہ میں نے سارا سرمایہ آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے اور اگر کچھ چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تو یا رسول اللہ اللہ کو چھوڑا ہے اور آپ کو چھوڑا ہے اپنے گھر والوں کے لیے جبریل علیہ السلام آگئے معمولی بات نہیں تھی سارا کچھ لاکہ حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا اور ایک کپڑا پہن لیا تھا اس میں بھی بٹن نہیں تھے بٹن کی جگہ کانٹے تھی جبریل علیہ السلام آگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت محرز کیا یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے کہیے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا نہیں اس حالت میں بھی جب اس نے سارا سامان سارا مال میرے راستے میں لاکہ ڈال دیا ہے ایک چھوٹا سا کپڑا اور بٹن کی جگہ کانٹے لگی ہوئی ہے پہن رکھا ہے پوچھو کہ وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے مجھ سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارہ نے جب اللہ کا یہ پیغام اپنے حبیب سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تو رونے لگے آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اور ارض کرنے لگے یا رسول اللہ میں راضی ہوں بھلا میں اپنے رب سے کیوں راضی نہ رہوں گا میں اپنے رب سے راضی ہوں میں راضی ہوں یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہ بظاہر تو ان کا مال کم تھا حضرت فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مال کے مقابلے میں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے جبریل کے ذریعے سے سلام بھیجوایا اور پوچھا بھی کہ آپ کہیں ایسا تو نہیں اے ابو بکر ناراض تو نہیں کیا اس حالت میں بھی آپ مجھ سے راضی ہو یا اللہ تعالیٰ